تو این ممکن ہے کہ جن کالے جھنڈوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایران سے نکل کے جا رہے ہوں ویسے تو طالبان نے تو اپنا جھنڈا کالا رکھا بھی نہیں ہوا انہوں نے وائٹ جھنڈا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن بارال مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی آواز اتنی توانہ نہیں ہونی تھی دنیا نے ان کی حکومت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا لیکن بارال ہم تو جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ جناب انہوں نے کچھ کر دینا ہے میں تو سمجھ رہا تھا تین چار دن شاید اس لیے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جی اے لو طالبان نے فتح کر لیا جائے دوسری طرف طیب اردغان ظاہر ہے ان کے بھی اپنے یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کا تجارت والا معاملہ ہے وہ باقی سب کچھ ہے ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈیم کی ہے باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے نا کہ کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے ایران تو آلڑی لڑ رہا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو نہ بغداد شریف والوں نے نہ دیوبان شریف نے نہ بریلی شریف نے نہ افغانستان شریف نے نہ ترکیہ شریف نے نہ پاکستان شریف نے یہ سارے کا سارا اسلحہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے اور اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس سلفی سنی ہارڈ لائنر قسم کے ایک اہل احدیث جماعت اسلامی کا ایک آف شوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی اور سپورٹ کون کر رہا ہے ایران چلیں حزباللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے یہاں تو سنی تنظیم اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے جو کہتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہاں اس وقت پریکٹیکلی کوئی بھی منتخب قیادت ہے ہی نہیں بیان کس نے دینا ہے اور جو اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کی فکر میں پڑھے ہیں ان کو اپنی فکر ہے نواز شریف صاحب کبھی کوئی بیان نہیں آیا انہیں اپنی فکر ہے کہ میں نے اب اکیس کو پہنچنا ہے اس کے بعد میں نے فلان جگہ خطاب کرنا ہے اور میں نے فلان جگہ سے بیل لینی ہے اسی طریقے سے خان صاحب کو بھی جو وکیل جیل میں مل کے آ رہے ہیں وہ آ کے بس یہی بتا رہے ہیں کہ فلان فسیلٹی مل گئی ہے فلان چھین دی گئی ہے اور ان کو مینیو میں یہ کچھ پسند ہے اور ان کو سسٹر سے ملنے دیا جائے ان کو بیوی سے ملنے دیا جائے اور لیکشن کرا دیا جائے یہ ٹاپکیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیراعظم ہونا ضروری ہے آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں خانواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں تو اب آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا کنڈیم بھی نہیں کرنا ایسے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہم تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں انہیں آر دلا سکتے ہیں یہ ہمارا کام ہے وہ تو ہم نے اس حق کو بلند کرنا ہے کیونکہ اس امت کی رسپونسبلیٹی ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو یہ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جس سے بن پڑتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے زیادہ یہ تو حکمرانوں کا کام ہے اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برائی کو روکے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے لیکن ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالکا ادعفال ایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا سمجھتا ہے ہمارے استاد ڈاٹر سرار صاحب اسی پہ کہا کرتے تھے کہ یہ گونگا شیطان بننا ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان بھی نہیں کھولتا حق کے لیے تو وہ ہم کھول رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مسلسل اس پورے کے پورے ایشو کو جس طریقے سے آپ نے لائف سیشنز کے اندر ویڈیوز کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے اور یہی کرنا ہے ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی کوئی جتھا بنا کے گورنمنٹ کے اوپر نہیں چڑھانا کہ یہاں پہ کوئی ہم نے فلسطین بنا دینا ہے نہیں اپنے بڑوں کو آر دلانی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ان معاملات کو جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے لے کے چلنا ہے ہم نے آپ کو گائیڈ نہیں کرنا کیونکہ اوپر تو آپ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی کہہ رہا ہو کہ کاش میں دنیا میں لا وارس کسی فٹپات پہ مر جاتا اور پاکستان کا وزیراعظم نہ ہوتا یا چیف جسٹس نہ ہوتا یا آرمی چیف نہ ہوتا اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو جس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ لے کے چلے ادھر بیس اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے